آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں نماز کا حکم ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سمجھ گئے نماز نبی علیہ السلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوائے جائے جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو سال حاکم رہ مدینہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں جماعت سے سلام پڑھوایا عمر فاروق دس سال یہاں حکومت کی ہے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے سلام پڑھوا ایک منت شروع امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی مسجد نبی میں آتے تھے زیارت کرنے کیا وہ کہتے تھے کہ جماعت سے سلام پڑھو میرے بھائی سلام کا حکم ہے اللہ کا درود شریف پڑھنے کا حکم ہے اللہ کا لیکن ہر آدمی اپنی اپنی پڑھے گا سلام اپنی اپنی پڑھے گا درود جماعت سے سلام اور درود کا حکم نہیں ہے کہیں قرآن سے ثابت کر دو حدیث سے ثابت کر دو کسی حدیث سے ہم بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کر دو ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سب بھی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد سنو یہ ایک منہ اگر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت نہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کے حدیث سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ثابت تو یار کدھر لے کے جا رہے ہو آپ حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کے طرف لے کے جا رہے ہو ان سچے پکے مومن مسلمان کے راستے سے ہٹا کر کے آپ جو غلط لوگ ہیں ان کے راستے کے طرف لے کے جا رہے ہو میرے بھائی مسجد نبی ہے ہم دیکھئے کوئی دشمنی نہیں آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ صحیح راستے پہ چلیں ہدایت کا راستہ وہ ہے جو قرآن میں ہے اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی اندر ہے اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو صحابہ کی جماعت نے عمل کیا ہے ام اکرام نے عمل کیا ہے میرے بھائی اگر ان سے یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں بتائے ہم بھی شروع کرتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ بھی چھوڑ دیجئے میرے بھائی قصر سے سلام پڑھئے قصر سے ثبوت پڑھئے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو میری امت کو سلام کو مستفع پہنچاتے ہیں ہر مسلمان اپنا اپنا سلام پیش کرے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجھ پر ضرور بھیجتا ہے اللہ کی اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اب ضرور پڑھو بھائی قصر سے پڑھو